ہائی ڈیس کیسے ہیں آپ سب؟ ملکتہ تاؤں سے خیلیت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں انڈیا اور ائرلینڈ کی میچ کے بارے میں جیسا کہ پچھلی میچ میں انڈیا تو ہوسٹ انڈیس سے ہار گیا لیکن ابھی ان کا میچ ہے ائرلینڈ کے ساتھ ائرلینڈ کی ٹیم تکڑی نہیں ہے لیکن پھر بھی مقابلہ ہو سکتا ہے جس طرح ہوسٹ انڈیس سے ہار گیا تو ہوسکتا ہے کہ انڈیا کم چانسز ہیں ائرلینڈ سے ہار جائے لیکن لگتا نہیں ہے جیسے کہ ان کے کیپٹن ہیں انڈیا کے بھومرہ ہیں اور دوسرے کے ائرلینڈ کے کیپٹن ہیں پال سٹرلنگ پہلا ٹی ٹوئنٹی کیلے جائے گا تین ٹی ٹوئنٹی سریز ہوگی بھومرہ جس طرح بولنگ کرتے تھے بہت ہی مزے کی بولنگ کرتے تھے ابھی انجرت رہے ہیں کافی عرصہ یہ پہلا ان کا کمبیک کا میچ ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ بھومرہ کس طرح اپنی بولنگ کرتے ہیں پرفارمنس دکھاتے ہیں کہ نہیں دکھاتے ہیں جیسے گائز اس میچ میں بھومرہ کیپٹنس بھی کریں گے اور ان کا کمبیک بھی ہے تو ان کے اوپر ڈبل پریشر ہوگا اور اسی کے ساتھ انڈیا جو ہے پچھلا سیریز ہار چکے ویسٹن ڈیس سے تو اس کا بھی پریشر انڈیا کے اوپر ہوگا تو گائز بہت ہی پریشر رائز والا میچ ہوگا انڈیا کے لئے ائرلینڈ اتنی اچھی ٹیم نہیں ہے انڈیا کے لئے ٹاف ٹائم ہو انڈیا کے سینئر پلیئر کو نہیں کھلا رہے ہیں اور نیو ٹیلینڈ کو موقع دے رہے ہیں جس طرح کہ آپ کو اگر یاد ہو پاکستان اور افغانستان کی درمیان جب میچ تھا تو انہوں نے سارے سینئر پلیئر کو نہیں کھلایا تھا اور جونئر پلیئر کو سب کچھ موقع دیا تھا کہ اپنی پرفارمنس دکھائے اسی طرح انڈیا نے بھی اپنے سارے جونئر پلیئر جتنے نیو ٹیلینڈ کو موقع دیا ہے تاکہ وہ اپنی ائرلینڈ کے مخالف اپنی پرفارمنس دکھائیں تو گائز کل کا میچ کون جیتے گا انڈیا جیتے گا یا ائرلینڈ جیتے گا اپنی طرح کا لازمی احصار کیجئے کمنٹ بک میں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ